اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سیکنڈری فسی کورس چیپٹر نمبر 11 جس کا نیم تھا الیکٹرو سٹیٹک وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج چیپٹر نمبر 12 جس کا نیم ہے کرنٹ الیکٹر سٹیٹی اور آج جو ٹاپک ہے وہ ہے 12.1 سٹیڈی کرنٹ لیکن اس سے پہلے ہم اسی چیپٹر کا انٹرودکشن بھی کریں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس چیپٹر میں سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ ہم یہ کرنٹ کے بارے ہیں پڑھنا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ الیکٹریکل انسولیٹر اور الیکٹریکل کنڈکٹر کیا چیز ہوتی ہے مطلب سمپل اگر بولا جائے تو انسولیٹر اور کنڈکٹر کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں انسولیٹر کے اگر بات کیجئے تو انسولیٹر ہمارے پاس وہ مٹیریلز ہوتی ہیں جس کے بیچ میں کرنٹ ٹریول نہیں کرتا کرنٹ اور ہی ٹریول نہیں کرتی اس کو اگر میں ڈیٹیل میں بتانا چاہوں تو یہ ہے کہ وہ مٹیریل جس کے پاس فری الیکٹرونز نہیں ہوتے جن کے ویلنس شیل میں فری الیکٹرونز نہیں ہوتے تو وہ ریکشن میں پارٹیسپیشن نہیں کرتے اس وجہ سے وہ کنڈکشن بھی نہیں کرتے مطلب کرنٹ ٹرانسفر نہیں کرتے اپنے اندر سے تو ان کو ہم بولتے ہیں انسولیٹر مطلب یہ ہوا کہ کرنٹ ٹرانسفر کرنے کے لئے یا ری ایکشن کرنے کے لیے فری الیکٹرونز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب جو آپ کے پاس انسولیٹرز ہوتے ہیں اس کے بیچے ویلنس شل کے بیچے فری الیکٹرونز نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے جو الیکٹرونز ہوتے ہیں انر شلز جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں اس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ری ایکشنز میں پارٹسپیشن نہیں کرتے اس لئے ہم ان کو بولتے ہیں انسولیٹر اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو اس کی ڈیفینیشن ہم ایسے کریں گے تو یہ سارے ہمارے پاس کی ایکزامپلز ہیں تو آپ کو اس کی سمجھ آگئے ہوں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کنڈکٹرز میں آپ کے پاس دیکھیں جب بھی کوئی چیز ریاکشن کرتی ہے یا آپ کے پاس کنڈکشن کرتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس فری الیکٹرونز ہوں تو اگر کسی بھی ایٹم کے پاس ہے کسی بھی مٹیریل کے بیچے فری الیکٹرونز ہوں گے اس کے ویلن شیل میں فری الیکٹرونز ہوں گے تو وہ کنڈکشن میں یا ہیٹ ٹرانسفر میں حصہ لے گا تو جتنے بھی آپ کے پاس مٹیریلز ایسے ہیں جس کو ہم کنڈکٹر بولتے ہیں جیسے کہ میٹلز ہوگے تو وہ اس کے پاس فری ان کے ویلن شیل میں فری الیکٹرون لازمی ہوں گے otherwise وہ انسولیٹر ہوں گے تو اب اگر میں سپیسیفیکلی اس کے لیے ایک دیفینیشن بناؤ تو دیفینیشن اس کے ایسی بنتی ہے the materials in which the electrons are loosely bound to the nuclei of atom and can move through the body such as metals etc یہ ہمارے پاس سارے کے سارے کیا ہیں آپ اس کو بول سکتے ہیں کنڈکٹرز تو اس کی ایزامپلز آپ کے پاس کافی جتنی میٹرز ہیں کوپر آئرن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں کنڈکٹرز ہیں اب دیکھیں یہاں تک ہم نے یہ بات کر لی کہ کنڈکٹرز وہ ہوتے ہیں جن کے پاس free electrons ہوتے ہیں اب یہاں سے ہی آگے ہم بات continue کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس free electrons ہیں اب مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک metal rod ہے اب لازمی بات ہے اس metal rod کے بیچ میں free electrons ہوں گے لیکن اس metal rod کو ہم نے کسی بھی بیٹری کے ساتھ نہیں connect کیا ہوا جب ہم اس کو بیٹری کے ساتھ نہیں connect کریں گے تو اس کے جو free electrons ہے وہ random motion کر رہے ہوں گے تو electrons کی ان random motion کو ہم بولتے ہیں thermal velocity تو definition ہمارے پاس کیا بنتی ہے in the absence of potential difference across the conductor electrons move in random directions with a velocity called thermal velocity ان کی جو thermal velocity ہے یہ ہو سکتی ہے 10 to power 6 meter per second تو ڈائیگرام آپ دیکھیں اس میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جتنے بھی free electrons ہے وہ بیٹری کے ساتھ connect نہیں ہیں جو metal rod نہیں ہے ایک بیٹری کے ساتھ connect تو اس کے جو electrons ہے وہ random directions میں motion کریں گے تو اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں thermal velocity اب دوسرا آپ کے پاس آتا ہے drift velocity drift velocity کو ہم ایسے define کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس ایک metal road ہو اور یہ جو پچھلا والا case اسی کو ہم لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک metal road تھی اس کے بیچ میں free electron تھے لیکن اب ہم نے ایسا کیا کہ اس کے دونوں terminals کو ہم نے connect کر دیا بیٹری کے ساتھ اب جب بیٹری کے ساتھ connect کیا تو اس کا جو positive terminal ہے یہ negative charges فیلہ بول سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کی definition اس طرح کرتے ہیں by applying the potential difference across the end of conductor all the free electrons move toward the positive terminal of the battery with a velocity car drift velocity اور اس کی جو velocity ہے یہ ہو سکتے zero point zero one meter per second اچھا یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی وہ یہ ہے کہ جب پہلے case میں ہم نے battery connect نہیں کی تھی اس time پہ آپ کے پاس electrons random motion کر رہے تھے لیکن جیسے ہم نے battery connect کر دی تو لازم بات ہے force of attraction positive اور negative charges کے درمیان positive terminal اور negative free electrons کے درمیان تو یہاں پر negative charges toward positive terminal آنے لگے اور سارے کے سارے ایک ساتھ ہی آنے لگے تو اس لیے ہم اس کو بول رہے ہیں drift velocity اب پچھلے case کو یہ ہم آگے continue کرتے ہیں اور اسی کے تھوہ ہم ایک definition بنائیں گے وہ ہوگی definition electric current کے بارے میں تو electric current کو ہم define ایسے کریں گے کہ ہمارے پاس ایک conductor ہے اور اس کو ہم نے connect کیا ہوا ہے ایک بیٹری سے تو اب دیکھیں define ہم ایسے کریں گے the net amount of charge q moving through a cross section of a conductor in a unit time t is called electric current کہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ کے بیچ میں جتنے بھی charges ایک cross section area سے نکلیں گے اس کو ہم بولتے ہیں electric current اور electric current کا unit ہوتا ہے i اور اس کا جو اس کا جو سیمبل ہے وہ ہے i اور اس کا unit ہے ایمپیئر اور یہ سسٹم انٹرنیشنل unit ہے آپ کے پاس اسی کے ساتھ ساتھ cross section آپ دیکھیں کہ جو surface ہوتی ہے اس سے باہر کی طرف یا اندر کی طرف جتنے بھی charges آئیں گے یا جائیں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں cross section اور ایک سیکنڈ کے بیچے ہمارے پاس اس کا جو فارمولا ہے وہ بن جاتا ہے i is equal to charge divide by time تو ہمارے پاس charge per unit time بھی اس کو بول سکتے ہیں یا اس کی code definition اس طرح سے بل سکتے ہیں the rate of flow of charges is called electric current اب دیکھیں یہاں سے اگر ہم اس کا unit نکالنا چاہیں تو سسٹم انٹرنیشنل کے حساب سے electric current کا unit بنتا ہے ampere اور یہ کیسے بنتا ہے i is equal to c by s تا c آپ کے پاس ہے charge coulomb اور s آپ کے پاس ہے time کا unit second تو آپ کے پاس آج ہے coulomb per second اور coulomb per second کو ہم بولتے ہیں ampere اب one ampere آپ کے پاس کیا ہوتا ہے the current is one ampere when one coulomb of charge crosses in one second کہ ایک second کے بیچ میں جب one coulomb charge cross کرے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں one ampere اب دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ step by step پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اب پڑھ لیا electric current اب electric current کے آپ کے پاس دو types بنتی ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں conventional current اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں electronic current تو سب سے پہلے میں conventional current کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس ایک load ہو مطلب کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے for example bulb ہے یا آپ کے پاس فین کوئی بھی ایسا load ہے اور اس کو آپ ایک بیٹری کے ساتھ connect کریں تو جو positive terminal ہوتا ہے وہ higher potential پر ہوتا ہے اور جو negative terminal ہوتا ہے وہ آپ کے پاس lower potential پر ہوتا ہے اب ایسا current جو آپ کے پاس positive terminal سے negative terminal کی طرف flow کرے means that آپ کے پاس positive charges کی وجہ سے جو current produce ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں conventional current اسی کے opposite اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو electronic current ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آپ نے ایک load connect کیا اور اس میں آپ کے پاس lower potential سے higher potential کی طرف means that negative charges move کریں load کی طرف اور پھر load سے دوبارہ واپس آجیں positive terminal کی طرف means that آپ کے پاس جو current کا flow ہوتا ہے وہ negative charges کی وجہ سے produce ہو تو ایسے اس کو ہم بولتے ہیں electronic current تو دیکھیں ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہم یہاں پر steady current کو اس طرح سے بھی define کر سکتے ہیں the continuous flow of free electron is called steady current دیکھیں آپ کے پاس جب بھی electron freely move کر رہی ہوتے ہیں in a conductor اور وہ بھی آپ کے پاس battery connect ہو اور in the direction of negative charges آپ کے پاس جب move کر رہی ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں steady current اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ آپ کے پاس current کی current کا جو unit ہے وہ تو ampere ہے اور اس کا آپ کے پاس اور بھی units ہیں جیسے کہ آپ کے پاس mili ampere ہے mili ampere برابر ہوتا ہے one multiply 10 to power minus 3 ampere اسی طریقے سے micro ampere micro کی آپ کو ویلیو پتہ ہے 10 to power minus 6 ampere بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اور ایک اور بات ہے وہ یہ کہ current جو ہے وہ scalar quantity یہ آپ کے پاس vector quantity نہیں ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس vector quantity لیکن یہ vector quantity نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے بارے میں تھوڑا ایسا میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ ہوگی 12.2 احمزلا کے بارے میں جو کہ کافی important paper point of you سے بھی اور normal آپ کے پاس daily life میں اس میں بھی کافی زیادہ احمزلا apply ہو رہا موسیقی